موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم میرے عجیز دوستوں رمجان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمجان کے مہینے میں لوگ تربوز کو بہت بڑے ہی سوک اور بڑے ہی چاپ کے ساتھ میں خاتے ہیں یہ ایک ایسا فل ہے جو رمجان کے مہینے میں گھر گھر میں پایا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو کاٹ کر سلائس کے طور پر کھانا پسند کرتے ہیں بہی پر کچھ لوگ اس کا جوس بنا کر پینا پسند کرتے ہیں اس کو کھانے سے نہ صرف پیاس کی صدت ختم ہوتی ہے بلکہ تربوز انسان کو ترو تاجہ بھی کر دیتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز کھانے کے جتنے زیادہ انسانی فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصان بھی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوز کے فائدے کے ساتھ ساتھ تربوز کھانے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ تربوز کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا آیا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس لئے آز کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک جرور دیکھیں اور مہربانی کر کے ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کریں تاکہ رمجان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو تربوز نہ تو صرف رمجان کے مہینے میں بلکہ گرمیوں کے مہینے میں انسان کے جسم میں تاجگی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ انسان کے جسم کو بیٹامن اے بی اور سی کے ساتھ ساتھ پوٹوشیم اور دیگر کئی فائدے بھی پہنچاتا ہے اکثر لوگ تربوز کے فل کو رمجان کے مہینے میں بڑے ہی سوق کے ساتھ میں خانہ پسند ہیں وہ اس لیے کہ دن بھر کے روجے کے بعد میں جسم میں پانی کی کافی کمی ہو جاتی ہے اس لیے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اور حاجمے کو درست رکھنے کے لیے تربوز کا استعمال کرنا بہتر مانا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز کے اندر تقریباً نبے پرسنٹ پانی ہوتا ہے جو گرمیوں میں بھی ہائیڈروسن سے بچانے میں بہت ہی جیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور تربوز انسانی صحت کے لیے ایک بہت ہی فائدے مند گجا بھی مانی جاتی ہے اس کے اندر ایسے ایسے فائدے موجود ہیں جس کے بارے میں ایک انسان سونچ بھی نہیں سکتا ہے تربوز نہ صرف انسانی جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے بلکہ انسان کے دل اور دماغ کو بھی ترو تاجہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تربوز جگر، مسانہ اور گردوں کی گرمی کو بھی دور کرنے میں فائدے مند ہوتا ہے جس سے انسان کے دل کو تاجگی محسوس ہوتی ہے تربوز کا پانی جب میدے میں جاتا ہے تو اس کا فائدہ دماغ تک پہنچتا ہے اور یہی نہیں تربوز کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کی روسنی کو بھی بہتر بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے تربوز میں جادہ پانی کی مقدار انسانی بجن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اس طرح سے دوستوں تربوز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک بہترین گزہ اور ایک بہترین نعمت ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ رمجان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں اسے کھا لینے سے پیاس کی صدت سے راحت ملتی ہے مگر کیا آپ جانتے ہو کہ اس کو کھانے کے جتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصان بھی ہیں آئیے اب آپ کو تربوز کھانے کے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں پیارے دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ رات کو بھول کر بھی کبھی بھی تربوز نہیں کھانا چاہیے کیونکہ لیٹ رات میں اس کو کھانے سے یہ انسانی جسم میں صحیح سے پچ نہیں پاتا ہے کیونکہ رات کے وقت میں انسانی پاچن تنتر بہت ہی زیادہ سست ہو جاتا ہے اس وجہ سے لیٹ رات کو تربوز کھانے سے بدحجمی ہو سکتی ہے تربوز کھانے کا دوسرا نقصان ہوتا ہے ڈائیبیٹیز بھلے ہی تربوز ایک کلوری فروڈ ہونے کی بجھا سے انسان کے جسم سے بجن کو کم کرنے کے لیے اس کو کھانے کی صلاح دی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں اس میں قدرتی سگر کی مقدار بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے ڈائیبیٹیز میں تربوز کا استعمال کبھی بھی بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ زیادہ ماترہ میں تربوز کھانے سے انسان کی کڈنی کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ تربوز میں پانی کی ماترہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی بجھا سے تربوز کے ساتھ ساتھ پانی ہمارے جسم کے اندر بہت ہی زیادہ پہنچ جاتا ہے جس کی بجھا سے پھر بار بار پیساب کی حاجت ہوتی ہے اس سے اوبر ہیڈروسن کے حالات بن جاتے ہیں جسم میں موجود یہ پانی پھر کڈنیوں کو بھی کمجور کرنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ تربوز کھانے سے پیروں میں سوجن اور سوڈیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے دل کے لیے بھی نقصان دائک ہوتا ہے تربوز پوٹوزیم کے لیے ایک بہت ہی اچھا فل مانا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ پوٹوزیم کی بجھا سے انسان کے دل اور جہن کو نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے کہ دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے اس لیے ایسے حالات میں جادہ ماترہ میں تربوز کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے آئیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں تربوز کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارساد فرمایا ہے حجرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو تر خجوروں کے ساتھ ملا کر خوایا کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ فرماتے تھے کہ ہم تربوز کی گرمی کو خجور کی تھنڈک سے اور تربوز کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے دور کرتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی افتاری کے وقت میں تربوز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تربوز آپ کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے تو آپ ہمارے پیارے نبی کی سنت پر جرور عمل کریں تو آپ ہمارے پیارے نبی کی سنت پر جرور عمل کرنے کی کوسس کریں انساءاللہ تبارک بطالہ آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا دوستوں ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ حافظ